وحی گروہ وحی گروہ شہب جیو ایک اونکار ستنام کرتا پرک نرپو نرویر اکال مورت اجونی سہب گر پرساد اجونی سہب جو ہمری بید ہوتی میرے ستگرہ سا بید تمہار جانو آپ پہ ہم رولتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر ستگر سنگ کیرے ہم تھا پہ تان تان گر نانک جن کیرہ جت ملے چوکی سب سوگ سنتا پہ تان تان گر نانک جن کیرہ جت ملے چوکی سب سوگ سنتا پہ وہی گرو سہب جیو کلیان مہلا چو تھا میرے مان جب ہر گون اکات سنتھے ترم ارث سب کام موخ ہے جن پیچھے لگ پھر تھے رہو میرے مان جب ہر گون اکات سنتھے ترم ارث سب کام موخ ہے جن پیچھے لگ پھر تھے رہو سو ہر ہر نام تی آوے ہر جن جس بڑ پاگ م تھے جہ جہ درگ پر لکھ مان گئے تہ چھوٹے نام تی آئی تھے ہم رے دوکھ بہ جنم جنم کے دوکھ ہوں میں میر لگ تھئی گر گر تار کر با ہر جل نا وائے سب کل پک پاگ گ تھئی جن کے رد انتر پرب سوامی جن ہر ہر نام پج تھئی جہ انتی اوسر آئے بنت ہے تہ را کھ نام سات تھئی جن تیرا جاس گاویں ہر ہر پرب ہر جپ جگ تھئی جن نانک کے پرب راکھے سوامی ہم پاتھر رک بھڑ تھئی جن تیرا جاس گاویں ہر ہر پرب ہر جپ جگ تھئی جن نانک کے پرب راکھے سوامی ہر ہر پاتھر راکھ بھڑ تھئی واہِ گر جی کا خالصہ واہِ گر جی کی فتح پرم سنمان جو شب ست گرو حضور حضور تن تن صحب شیری گرو گرن صحب مہراج جی دی پاون پویتر گودوی جڑ بیٹھے گرو سوار ست سنگی اتن پاگ ہن صحب جی دی پاون حضور امان نان دا سما ملیا ہے گرو رام داس پاتشا جی دے اچار نکی تے پاون بج نان دا پاٹ آپ جی نے سنیا ہے کلیان باگ وچ صحب جی دائے پاون شبد شری گرو گرن صحب مہراج جی دے پاون انک تیرہ سو بی تی شعبت ہے شبد کول چار انک رہوالا انک شبد ارام بج ہے سہب جی نے رہاو دے انک وچ جو وچ ساڈ سن مک رکھے ہن میرے مان جب ہار گون اکات سن تھے ہی میرے مان جب ہار گون ہری دے گون جب ہری دے گون گائن کر اس پر می شر دی یاد کر ادھے گنا دا چنت کر کس پربود جس باوت سن دیا سن جان دا ہے کی او اکات ہے اس اکات پربود دی کہانیا کر ادھے گنا نگ اک سوال آیا چی او اکات ہے کتھن تم بارا ہے کتھن بچ آئی نہیں سکتا پھر اس دے گون کون دا کی لاب ہے اک بچار مان بچ پیدا ہون دا یہ گل سپشت ہے پرمیشر دی کتھا کہانیاں انہ شبدہ مجھ بند نہیں کی دیا جا سکت دیا گل منن جو ہے تیری اکات کتھا کتھن نہ جائی اس دی اکات کتھا نو کدھی بیان بھی نہیں کیتا جا سکتا اس مالک دی بڈیائی شبدہ نہ رکیتی بھی نہیں جا سکتی گروہ پاتشا جی نے ایک بچن آخیا ہے اکمہ جات نہ کہی میرے پرب کی اکمہ جات نہ کہی سکتی کریے جو دی اکمہ کہی نہیں جا سکتی جو اس دی بڈیائی کیتی نہیں جا سکتی تحر کریے کی تیشیم ننال انرنہ دیتا کہن لگے تاج آن شرم گہی تاج آن آمدہ اور سندہ ہور جس دی اکمہ کہی ہی نہیں جا سکتی تی پھر او دی شرم بھی چپے جا کیونکہ یہ بڈہ ہے بڈے کیا بڈیا کیا کہنا کہنا نہ جائے جدو کوئی بڈہ ہوئے پھر وڈے نوں گناہ نال شبدہ نال او دی وڈیائی نوں بیان نہیں کیتا جا سکتا ہاں ایک گل ہے گن اس واسطے نہیں گونے ہن اسی اکاتھ دا انت پونہ ہے گن اس واسطے گونے ہن کی اسی اکاتھ بیچ اپید ہونا ہے گرو پاتشاہ جی نے جدو گن دی گل کی تی نال اکاتھ ورکی استعمال کی تا گرو رام داس پاتشا جی نے کہن لگے میرے مالک ہے میرے من اس مالک دے گن گا سمرن کر چنتن بچ لیا گن اس واسطے گونے ہن کی اس دی یاد ساڑھی یاد دا حیصہ بن جائے اس واسطے گونے ہن انت پون لی نہیں انت پایا ہی نہیں جا سکتا انت ازدہ پایا جا سکتا ہے جس دا کوئی ارلا جا پرلا کنارہ ہوئے جس دا کوئی حد بنہ ہی نہ ہوئے جس دا کوئی چکر چہن نشان نہ ہوئے جس دا کوئی جات پات نہ ہوئے جس نے نام بھی کوئی بیان نہ کیتے جا سکن پھر اس دا انت بھی نہیں پایا جا سکتا پا پامے صفتہ کر لیے پامے بڑیائیاں کہہ لیے پامے اس مدات اس کہہ کے بڑیاء لیے تا بھی اس دا انت نہیں پایا جا سکتا تو گروہ پاتشاہ جی کہیں در کی کر یہ کہنے لگے پاتشاہ تو صاحب ہیں میرے مالک تو گناہ دا کھ جانا ہے تو گناہ دا کھ جانا ہے تیرے گناہ نو کمیں کمیں بیان کرا تیرے قون قون تن کہ کہ گاما تن صاحب گنی ندانا تن مری مہمہ ور نہ ساکو تن تھاکر اوج پگوانا سن تا تھاکر ہیں مالک ہیں وڈا ہیں اوج اپار بینت سوامی کون جانے گھن تیرے کون تیرے گھن کہہ سکتا ہے جی کہی نہیں سکھ دے پھر کہنے کیوں ہن پھر سوال ہوئی تو آگے اگے رکھ رہا ہا اس واسطے کہنے ہن اس مشال دے اس اکتھ دے اور نا کتھن وچ اون والے دے آپ نیڑے ہو جائیے جی وہ بڑا ہے پھر بڑے دے کول چلے جائیے اس دا نزدیکی بن جائے اس نال ساڑھی سانج بن جائے اس نال ساڑھا رشتہ جڑ جائے گن اس واسطے گونے ہن اور جیڑی چیز بار 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 گئی جائے وہ ساڑھے چنتندہ یاد دا حصہ بن جان دی ہے چھوٹے ہندے ساں سکول بچ پہاڑے پڑھائے جان دے سانج ایک پاسے لڑکیاں کھڑیاں ہندیاں سانج ایک پاسے اسی کھڑے ہندے سانج آج بھی ساڑھی یاد دا حصہ بن چکے ہند پامے پیاس سال انہ پہاڑے اوپڑے ہیں بیت چکے ہند تس سوال کرو تیرہ نو تیرہ نا ملٹیپلائی کرنا کوئی کیلکویڈیٹر لیلوڈ نہیں ایک سو نتر جواب ہوئے گا سولو سولیہ دو سو چھپنجہ ہوئے گا بارو بار یک سو چتالی ہوئے گا کیوں اوپڑے ہوئے پہاڑے ساڑھی یاد دا حصہ بن چکے ہند اس یاد دا حصہ بنو لی گروہ رام دا سپادشاہ کہندے بھئی مان سنے اوہ اکتھ ہے پر اکتھ دے نیڑے ہون لی اس اکتھ نو اپنے جیون دا ساتھی بنو لی اس اکتھ نال اپنا رشتہ جوڑن لی اس اکتھ نال ملاب کرن لی پھر اوہ دے گون گون پہن گئے اس لیے بڑیائیاں کرنیاں پہن گئیاں اس لیے ایک منن جوگ ہے کہ اے رسلان اوہ دے گون دا انت نہیں پاس سک دی جہبہ ایک قون گون کی بے شمار بینت سوامی تیرو انت نہ کی نہیں لئی انت تا پایا نہیں جا سکتا پر گون گون ہان حضور کیوں گون گئیے اس واسطے اسی یو دے قریب بن جائیے اس ساڑھا رشتے دار سبند ہی بن جائے ہاں شبدا نال اس نو مات پتا پراتا سی بول دے ہاں پر مات پتا پراتا دے نال سانج نہیں بن سکی وہ سانج بار 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 اس دے گون گون نال ہی بن دی ہے بارنگ بار بار پراب جپی گئے پتا 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 بدا جی نے اس سار آگ بچ شبد لکھا ہے اس وچ شبد چھے بار لکھا جدو میں شبد پڑھ بڑی ہرانی ہوئی بچ شبد ایک بار لکھنا آلو بی گال سمجھ آسک دی سی بار بار وہ شبد نو دہ رایا کیوں گیا پتا جی لکھ دے ہر 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 ہرے چھے باری لفظ ہر لکھے ہر 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 ہرے اس باری کی شاید ایک باری بولن نال شاید دو باری بولن نال وہ تیری یاد حصہ نہ بنے بار بار ہر ہر بول تیری یاد حصہ بن جائے گا گنگا انہوں ملے گا کی اسی سوارتھی ہاں اسی سوارتھی ہاں کہ اسی ایک سوال کر دیں پادشاہ کسے بڑے دی بڑی آئی کریے کچھ مل جاندہ ہے تیری بڑی آئی کریے کی ملے گا تیری گروہ رام داس پادشاہ کہنے لگے او کچھ ملے گا جس انہوں ساری دنیا ہی لوچ دی ہے او کچھ ملے گا جنہوں سارے ہی لوچ دے ہاں پادشاہ کی ہے تیرم ارث دیکھو ایک ایک شبد سمجھنوڑا ہے ترم ارث سب کام موک ہے جن پیچھے لگ پھر تھئی چار چیزیں دنیا منگ دی ہے اور اپنا ایک علام پڑھ دی ترم ارث کام موک میں بہت بستار بچے دیتے سما نہیں لوڑا پر کچھ سمجھ ضرور آنی چاہی دی ہے ترم کی چیز ہے ترم کس نو آخ دے ہاں اس نو سمجھن لئی پوت کبیر جیدہ ایک سلوک میرے سم نے آیا بڑے دن ہوئے جدو شبد بچار کرنی ہے میں شبد پڑیا تو میرے مان نے سوال کی تین چیز دنیا مغدی ہے پر ترم دنیا کتھے مغدی ہے اندرو اپنے سوال پیدا ہوتا ہے لفظ جرث آپ کر سکتے ہیں میرے مان نے سوال آپ کی تا دنیا ہر تنپدار مغدی ہے دنیا کام زابی کام نہ اچھا پوریا کرنا مغدی ہے دنیا بندنا تو چھٹکارہ مغدی مغدی ہے پر دنیا ترم کتھے مغدی ہے ترم دے ارث کی ہم کبیرہ جہاں گیان تہہ ترم ہے جہاں چوڑتے پاپ کبیر جی دا سلوک نمبر ایک سو پچ بنجا کبیرہ جہاں گیان تہ ترم ہے جہاں چوڑتے پاپ جہاں لوب تہ کال ہے جہاں کھما تہ آپ ایک ایک شبط سمجھن والا ہے گیان ہے تا ترم ہے گیان کی ہے جس نو اپنے جیون دے فرج دی سمجھ آگئی ترم کی چیز ہے ترم ہے اپنے جیون دے فرج نو سمجھ نا ویچ دنیا کہہ آیا کیون سمسار بچایا کی اولاد اتبتے لی آیا کی تان دولت اکٹھی کرن لی آیا کی جواب جواب سی ترم کمان لی آیا ترم کسی اپنے فرج نو سمجھ نہ ترم ایک ایسی جگتی ہے جیڑا نظم بچ چلنا نا سکھے او ترم نکم سکھنا سب تو پہلہ ترم ایک نظم ہے خیال کرنا سنسارت ہر چیز کسے نہ کشے نظم بچ چل دی سورج چندرم ترم ترم دی دی سب کشے نہ کشے نظم بچ چل رہے ہن کوئی کشے دوال کو مد ہے پر ایک نظم بچ جدن نظم ٹٹے گا او دن سنسار دا ناش ہو گا ایک نظم ہے دریا وغد ہن ایک ترم بچ ایک نظم بچ وغد ہوئے دریا نظم بچ چل دے ہن تا اپنی منجل ساغر بچ پہنچ جان دے ہن پر بے ترم ترم ہوئے دریا ترم جتھے لوکا نو ازار دے ہن جتھے ہر دے روز بچ تباہی مچ دن دے ہن وہ تھے انہ دریام تو جدو ہویا پانی بھی اپنی منجل تے نہیں پہنچ ترطیب ٹٹی پہ پانی بکھرا ہو گیا پھر اس پانی بچ کیڑے پیدا ہو گئے وہ لال رنگ دے چھوڑے چھوڑے کیڑے کیڑے مار دوائیاں پانی بھی دور نہیں ہوئے کیونکہ ترطیب ٹٹ گئی تے جیون ایک ترطیب مانگ دا ہے ترم ایک ترطیب دا نام ہے اور دنیا دا ہر بیکتی اس ترطیب جیون چوندہ ہے کوئی ایسا بیکتی نہیں جی ایک این دا ناستک ہے پامی ناستک ہے کیال کرنا ناستک لوگ بھی ترطیب دی جنگی جیون چون دے ہر اس واسطے ترم شبد ایک ترطیب ہے جیون دین لئی حضور کہ لگے ترم ارث ارث ہے تن پدارت دولت اپدارت چارہ دی گالک کیتی پھر کام شبد دارت وچ اس کام دے ارث کام جابی کی تی ہا نا حال کام دے ارث کام نا بھی ہا نا ہر ویقتی دی اچھا ہے میں جنگی بھی ترقی کراؤں جتنے میرے پاس ساد انہار میں جنگی دیا اچھائیاں نوچھو لما پر ہندہ نہیں ہر ویقتی جیون دیا اچھائیاں نوچھو شکے کیوں حضور کے اندر رستے بھی تم ہے ہنیرہ ہے اگیانتہ ہے اس اگیانتہ دے ہنیرے کر کے منخ بلندیاں نو نہیں چھو سکتا پھر اس دیا کام نامہ پوریاں نہیں ہندیاں اور اس دی کام جا دی ادھے قدمہ نو نہیں چمدی تے گروہ پادشاہ سر کہن لگے موک موک تھے بندھنا تو چھٹکارا پونا چار شبد ہن پر چارے شبد گروہ پادشاہ جی نے بھرتے کہ دنیا لوچ دی ہے تے چار شبد جڑی چار پدارت گل کی تی گروہ پادشاہ کہن دے چار پدارت چارے پائے گرمت نانک ہر پجو گروہ رام داس پادشاہ راک بلاول دا شبد چار پدارت چارے پائے سب پر پر شرط کی سی گرمت نانک ہر پجو گردی شر نے بھی چپے کے اس دی بندگی کرنی اس واس تے دی گونے ہن کی چارے پدارت تیرے قدمہ وچ آکے تنو نمشکار کرنا کون اس واسطے گونے ہن چار پدارت جھے کو مانگ سات جنا کی سیوہ لگ سکھ منی دی بانی ہے اب پڑھ دے سیوہ ہر ہر نام تی آوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی سو ہر ہر نام تی آوے ہر جن حریدہ داس جس دے مستق دے پاگ جاگ پندے ہن ان کا اربیٹھیاں نہیں جاگ لے دلتا میرا بھی کرتا ہے مستق دے پاگ جاگ پندے اس دے نہیں جاگنگے جدن متھا گروہ کے لکی راکڑے گا اور اپنا متھا رگڑ رگڑ کے اے گال کہاں گے تمہاری شرن تمہاری آسا تمہی سجن سہلے راکھو راکھنہار دے اللہ نانک گھر گولہ بنے گا نا پاگ جاگنگے ساتھ سنگت خیال کرنا ادھم کرنا پندہ ہے کسے بھی چیز دی پراتی لئی میند کرنی پندی ہے بپار کرتے ہیں میند اتھے بھی کرنی پندی ہے سروس کرتے ہیں میند اتھے بھی کرنی پندی ہے تے گروہ پادشاہ کہندے مستق دے پاگ جاگن لئی بھی میند کرنی پندی ہے تے جس دے جاگ جاندے ہن پھر او کی ایک اندے او تیرے نام بچ جڑیا رہندا ہے او تیرا نام تیوں دا رہندا ہے سو ہر ہر نام تی آوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی پھر ہوئے گا کی جہ درگ پرابلیکھا مانگے تے چھوٹے نام تی آئے تھئی بھی جتھے تیرے کیتے ہوئے کرما دا حساب ہونا ہے ایک خیال کرنا آج بہت سارے بدھی جیری اے گلکیں دے اے جگ مٹھا اگلا کے نے ڈٹھا کچھ نہیں کوئی گل بات نہیں پر گرنانک پاتشاہ دی گرو گرنسیب جی دی بانی کدھی گلت نہیں ہو سکتے خیال کرے ہو جدوں بھی گل کرنی ہو بھی انہوں گربانی دی کسوٹی تے تول لینہ چاہیدہ ہے جے گربانی دی کسوٹی تے گل نہیں پوری اتر دی تسند لینہ چاہیدہ ہے ساڑے بول بچ کدھی کمی ہے شبد بچ کوئی کمی نہیں سہب کہندے کدھتے ہوئے کرما نالتے نوں سنسار بچ جنم ملے ہے کرت کرم کے بیچھڑے کر کرپا ملو راؤں کیتے ہوئے کرما کر کے بچھڑ گیا ٹھیک ہے ساتھ گرو بچھڑ گیا پر ہونا ایسی بخششکار تیرے نال ملاب ہو جائے ایسی رحمت کار تے جے اس کرما دے کیتے ہوئے لیخ ہانا اوہی تا بچارہ ہی جا رہے نے اسی کی کیتا جدوں اے لیخان دی گل آنڈی ہے بچارن دی گل آنڈی ہے تا پھر ایک خیال رکھنا چاہیدہ ہے جتھے لیکھا منگیا جاوے اوہ تھے ساڑے اوہ مترس کھڑے ہون اوہ کینے نیا کم کیتا ہے سجن سے ہی نال میں چل دیا نال چلان جتھے لیکھا منگیا تتھے کھڑے دی سانا شہر کندے جدوں متھے دے پاگ جاگ دے ہانا جاگنگے یدوں جدوں اسی ترلے کرانگے خیال کرے ہو میں بار بار بینتی کر رہے ہیں بینا گرو دے گے ترلا کرنطوں اے پاگ نہیں جاگ دے اے مستک رگڑنا پہندہ ہے اے نکدیاں لکی رہا کڑڑیاں پہندیاں ہانا اسی تا پاگ دی چون جو بیکھ دے رہنے ہیں کتے ترتیرے لگے نہ اے ٹیٹی نہ ہو جائے متھا لگے جا نہ لگے اپنی چون جو خراب نہیں ہونی چاہی دی ماف کرنا پھر ساڑے اندر جے کتے ہنکار چھپیا ہویا ہے اندر اب ایمان ہے مستک لگنہ ہی بے گا جدوں لگ گیا سید کندے کیتا ہویا سمرن کیتی ہو یاد ادھے گائے ہوئے گھوڑن پھر کی ہویا جن جن نام تیایا تن کے کاج سرے ہر گر پورا ارادیا درگہ سچ گھرے تو تا سچے ہو گئے پرماتمہ دے درتے قبول ہو گئے پرماتمہ دے درتے قبول ہو گئے تو ساتھ گر پاتشاہ جی بچن کر دے ہاں ہمرے دوکھ بہت جنم جنم کے دکھوں میں میل لگ تھئی گرتہ آر کرپا ہر جال نوائے سب کلبک پاپ گتھئی گرو پاتشاہ کی کہیے کی طریقے گل نہ کریں میرے تا جنمہ جنمہ دی میل لگی ہوئی ہے ہمرے اب گن بہت بہت ہیں وہ بار بار ہر گنت نہ آوے جنم جنم کی اس من کو من لگی کالا ہوا سیاہ خنلی تو تی ادھلی نہ ہوئی جیسو تو ان پا جنمہ جنمہ دی لگی ہوئی میل ہے سچے پاتشاہ کالی شاہ ہوئی ہوئی ہے تھوڑا جہا کپڑا میلہ ہوئے پانی بھی چپاؤ مارا جہا ملو ساب ہو جاندہ ہے کہ تے کالک دا چھوٹا جہا داگ لگ جائے کئی باری کپڑا فڑتا جاندہ ہے پر وہ کالک دا داگ نہیں مردہ تے پاتشاہ میرے تا اس جنمہ جنمہ دی میل اتھے تن ہردے تے لگی ہوئی ہے ایک جنم بھی نہیں پتہ نہیں کئی جنمہ دی ہے میرے دوکھ بہت ہن دوکھ بہت ہن کتے تھے اپنا دوکھ رکھا کس اگے ترلا کرا ہمرے دوکھ بہت جنم جنم کے دوکھ ہومیں میل لگتی ہنکار بھی میل لگی ہوئی ہے ہومیں نل پریا ہویا ہاں ہوندہ کچھ نہیں بدوان کو ہوندہ ہاں شفت سمجھا نہیں کتھاکار کو ہوندہ ہاں دوکھان ہوندہ نہیں تیرا لیکچرر کو ہوندہ ہاں ہنکار تا سب پاسے ہے مت سمجھنا کہ ترمدی دنیا دیچہ ہنکار نہیں ہے جتنا ہنکار ترمدی دنیا دیچہ ہے شاید کہ دہور اتنا ہنکار نہیں ہوئے گا ہومیں دی میل ہے دیر کے روک بن کے چمبڑی ہوئی ہے پادشاہ میں تو اڈے کے ترلے کر دا ہاں ٹھیک ہے میں کسور بار ہاں ٹھیک ہے میرے اندر بہت جنماندی میل ہے پر شرنیدہ تو اڈی آیا ہاں تو اڈے کو لائیا ہاں نا تے سچے پادشاہ نے سر کیتا کی گرتار کرپا گرتار کرپا میں کبینتی کرنا کرپا لفظ نہیں ہے جدو پیر وچ رارہ ہوئے نا او رہ رہ دا اچارن دیکھو کدہ ہوندہ ہے کرپا کرپا ہوئے گا ککے نو سیاری رارہ پپے نو کنا پر جدو ککے نو سیاری پیر وچ رارہ پپے نو کنا ہے تو او سیاری رارے نو بولی جاندی ہے جمیں پرتپالک شریگرو گرنس صاحب جیدے سارے سروب بچکتے پرتپالک لفظ نہیں آیا ہر جگہ پرتپالک ہے اسی پرتپالی بڑی جانے ہیں پرتپال نتصار سمالے گلد شبد ہے پرتپالے نتصار سمالے تم داتے تھاکر پرتپالک نائک خسم ہمارے سیکھ اس طرح جدہ ماترہ اس طرح لگیاں ہون پھر انہوں کرپا نہیں پڑیا جاندہ کرپا شبد ادہ جڑا ہے وہ ماترہ بولی جاندی ہے اس سے آریوں نے لگ جاندی ہے پرتپالک لگی ہوئی تو گروہ پاتشاہ جی کہنے نے انہیں کرپا کیتی ہر جال ناوائے نام روپی جال بیچ اشنان کرا دیتا ہے نام روپی جال بیچ اشنان کرا دیتا ہے ہم میل پرے دوچاریا اے بھی گروہ رام داس پاتشاہ جی رہا بچنا ہے ہر راکھو انگی آنگ گور امرت سارنو لائا سب لاتھے کے لیویک پانگ ہون پانگ نہیں پڑنا کیونکہ دب کے زمان پڑی جاندی ہے ہر نامہ ہر رانگ ہے ہر رانگ مجیتے رانگ لفظ ہوئی بڑھنا جڑا بیچ بولیا ہویا لکھیا ہویا ہے سیل جی بچن کر دے ہاں ہم میل پرے دوچاریا ساتھگرو دوچاریا میل نال پرے ہویا گندے ہاں پر تو اڈا برد تاں گندیا نو ساف کرنوالا ہے پتت نو پامن کرنوالا ہے پتت پامن مادو برد تیرا میرے مالک تیرا برد تاں پتت نو پامن کرنوالا ہے تے تو سانو پوٹر کر تے گروہ نے کیتا کی گور امرت سر نو لائیا گروہ نے آتمک جیون دین والے نام جل نال اشنان کرا دیتا تو ہون اسی تاں میں لون لی تیرتھاں تے تورے پھرتے ہاں تیرتھاں تے جانا مادا نہیں پر تیرتھاں تے اے سوچ کے جاناں کہ اشنان کرنال ساڑے پہ میل لتھ جائے گی پہ آپ اتر جانگے اے بہت بڑی پول ہے گروہ کہنے دے ہاں لتھ جائے گی پر کس تیرتھ دے اشنان نال تیرتھ نا ون جاؤں تیرتھ نام ہے تیرتھ شبد وچار انتر گیان ہے اس تیرتھ نا شبدی وچار دے تیرتھ وچنا پروسہ رکھ میں دے نوی شواش دو ہوں دا ہاں تیری جنما جوانتران دی میل اتر جائے گی سیب جی بچن کر دے ہاں گرتار کرپا ہر جال نوائے سب کلوے کپاب گتھئی گتھئی دار تھے دور ہو گئے جن کے رد انتر پرب سوامی جن ہر ہر نام پجتہی پربو دے سیوکان دے ہردے وچ او دی یاد واس جان دی ہے جن کے جان دار تھے سیوک رد دار تھے ہردہ انتر دار تھے اندر جن کے رد انتر پرب سوامی جن ہر ہر نام پجتہی او دے سیوک او دا نام پجدے ہانا یاد کر دے ہانا پھر پاتشاہ بچن کر دے پھر نام پجنل ہندہ کی ہے جائے انتی اور سر آئے بنت ہے تہ راکھے تہ راکھے نام ساتھے ہی پھر جدوں انتی اور سر دے بڑھوں دی ہے جدوں کہنے دے کوئی نہیں پوچھتا جائے مات پتا ست میت نہ پائی من وہاں نام تیرے سانگ سہائی نہ ماں پوچھ دی نہ باپ پوچھتا ہے نہ مطر پوچھتا ہے نہ پتر پوچھتا ہے پھر او دونت گرو دا نام پوچھتا ہے وہ ترہ ساتھی ہندہ ہے وہ ترہ سنگی ہے وہ ترہ سنگی ہے گرمے رے سنگ صدا ہے نالے وہ تا ہمیشہ ہی نال ہے نا پر شرط سی او دی یاد کرتا تے سیب جی کہنے دے جدوں انتی اور سر مانوں دی ہے نا جتھے گلیاں پیڑیاں دی گل پاو اوکھا سما آ جائے کوئی نہ ہوئے وہ تے تیرے نال پرماتما دا نام کھڑا ہے وہ تے پربودی نام بندگی تے نوں وہ تو چھڑا لیں دی ہے سیب جی بچن کر دے جائے انتی اور سر آئے بنت ہے تے راکھے نام ساتھی ساتھی بند کے جن تیرا جاس گاہ میں ہر ہر پرب ہر جپیو جگن تھئی جن نانک کے پرب راکھے سوامی ہم پاتھر راکھ بڑھ تھئی کیا اکمال دے بچن پاتشاہ جی نے لکھے جو رام دا سچے پاتشاہ جی کہندے پھر پربو جگت دی نات جگن نات جگن دا مالک جگت نو سرجن والا جگت دی پالنا کرن والا جو جگت دا مالک ہے جگن نات او جگن نات نہیں جی دی اتھال وچ پاکے آرتی اتاری جن دی ہے او جگن نات جی دی سریسٹی دا مالک ہے ساتھ گرو جی کہندے جگن نات جن تیرا جس گامے ہر ہر پرب ہے پربو تیرے جن تیرا جس گون دے ہانا ہر جپیو تے اس جگن نات مالک دا سمرن کر دے ہانا پھر پاتشاہ ایدہ کی ہویا ریزلٹ کی نکلیا پھر صاحب جی آخری پنکتی ویجڑا بچن کر دے جان نانک کے پرب راکھے سوامی ہم پاتھر راکھ بڑھتھائی ساتھ گرو پتھر ہاں کٹھور چیت ہاں یہ کٹھور چیت ہاں ٹھیک ہے یہ مندیاں یہ کٹھور چیت گرو دے نیڑے نہیں ہندہ یہ گل سمجھ آگئی ہے جن کے چیت کٹھور ہیں سے مہینہ ساتھ گرو پاس یہ سانو سمجھ آگئی ہے پاتشاہ ٹھیک من لے اسی اپنی گلتی رہے ساز کر لیا پتھر بڑھ کے ہاں جنہیں پتھر ڈوب جاندہ اسی بھی ڈوب رہے ہیں سنسار پا جلوچ اس سنسار پا جلوچ اسی بھی ڈوب رہے ہیں گرو پاتشاہ گرو رام داس جی نٹ راگوی چھبدو چارنے کر دے کہیں دے رام ہم پاتھر نرگنے آرے پاتشاہ کوئی گون نہیں پتھر ورگے ہاں رام ہم پاتھر نرگنے آرے کرپا کر گرو میں لائے کیا اکمال دے بول گرو رام داس پاتشاہ جی وہ کر کرپا کر پھر گرو نال ملا دے کی پھر ہوئے گا کی پھر کہیں دے وہ پتھر نو تار دوے گا وہ پتھر نو تار دوے گا کر کرپا کرپا کر گرو میں لائے پھر کہیں دے پاہن پاہن لفظ پتھر اندھے اس پاہنو او پار اتارا کر دوے گا پشو پریت مغد کو تارے پاہن پار اتارے نانک داس تیری شرنائی سدا سدا بلہارے وہ پتھرانو بھی تار دا ہے ساتھ گرو ٹھیک ہے پتھر چیتہاں کٹھو رہاں تیرے کول بندے نہیں پر ساتھ گرو جی جن نانکے پرب راکھے سوامی ہم پاتھر راکھ بڑھ تھئی سار نو بڑھ دوب دے ہوئے پتھر نو بچالا ہے ہون تیری شرن بیچ آئے ہاں ساتھ سنگت جدو شرن بیچ آنا ہی اس دے گون گونے ہاں جو رہاو دی پنگتی سی شرن بیچ آن دا پاو او دی وڈائیاں کرنیا ہاں شرن بیچ آن دا پاو اب پاو تیاغنا ہے شرن بیچ آن دا پاو ہنکار دا ہومے دا تیاغ ہے شرن بیچ آن دا پاو اپنے اندروں دوجہ پاو بسارنا ہے جدو دوجہ پاو بسار کے اسی ساتھ گردے اگے اپنا ترلا کرانگے ساتھ گردی اسی پتھر بھر گے ہاں کٹھور چے تہاں پر میرے مالک کرپاکار اسی تیری شرن بیچ آئے ہاں ساتھ گردیو تم سمرتھا کارن کرن تاکن تاک گوبند گر میرے مہے اپرادی شرن چرن ہویاں پلان دی کھما سارے انو بینٹی ہے پیار ساتھ فتح بلاو واہ گردی کا خالصہ واہ گردی کی فتح موسیقی